ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل رونک ریسپی میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آلو پالک کی سبجی آج ہم آلو پالک کی سوکھی سبجی تیار کرنے والے ہیں اگر آپ کو جاننا ہے صحیح طریقے سے آلو پالک کیسے بناتے ہیں تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لاس تک جرور دیکھیں اور ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو پالک کی سبجی آلو پالک کی سبجی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینی ہے پالک میں نے یہاں پہ یہ پانسو گرام پالک لی ہے اور پالک کو ہم سب سے پہلے اچھے سے ساپ کر لیں گے یعنی جو پالک کے پتے ہیں اسے توڑ کے ہم الگ کر لیں گے اور پالک کے جو خراب پتے ہیں اور اس کا جو جڑ کا حصہ ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ پالک کو باری کاٹ لینا ہے پالک کو باری کاٹنے کے بعد اب ہم پالک کو تین سے چار بار ساپ پانی سے اچھے سے دھو لیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو پالک ریسپی آلو پالک ریسپی کو بنانے کے لیے اب ہمیں یہاں پہ کڑھائی میں دو بڑے چمز تیل کو اچھے سے پہلے گرم کر لینا ہے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ملانی ہے لال مرچ یہ چار سوکی ہوئی لال مرچ ملائی ہیں اب ہم لال مرچ کو یہاں پہ بھونیں گے لال مرچ کو ہم دو منٹ کے لیے بلکل دھیمی آج پہ یہاں پہ بھون لیں گے جب ہماری لال مرچ ہلکی سے کراری ہو جائے تو ہم لال مرچ کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو پالک کی سبجی آلو پالک کی سبجی کو بنانے کے لیے اب ہمیں بچے ہوئے تیل میں ملانا ہے جیرہ یہ ایک چمج میں نے جیرہ ملائے ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملائیں گے لہسن یہ پانچ سے چھے کلیا میں نے لہسن کے لیے ہیں اور لہسن کو بلکل باری کاٹ کے ملائے ہے اب ہم لہسن کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد لہسن کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دھیمی آج پہ بھون لیں گے تو لہسن کو میں نے یہاں پہ بھون لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پیاز یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور پیاز کو میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹا ہے پیاج کو آپ اپنے حساب سے یہاں پہ کاٹ سکتے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ ملانی ہے ادرک یہ ایک انچ ادرک لی ہے اور ادرک کو بھی بلکل باریک کاٹا ہے اس کے بعد ہمیں ملانی ہے یہاں پہ ہری مرچ یہ تین ہری مرچ لی ہے اور ہری مرچ کو میں نے بیچ میں سے چیرہ لگایا کہ ملائے ہیں اب ہم پیاج کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد پیاج کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ پیاج ہمارا ہلکا سا سیمی کک نہیں ہوتا اسے ہم پکا لیں گے پیاج کو ہمیں یہاں پہ بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے تو پیاج ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں آلو یہ تین میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے تھے آلو کو ہمیں سب سے پہلے اچھے سے چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد ہم آلو کو دھولیں گے اس کے بعد ہم آلو کو کچھ میڈیم سائز کے پیسے میں کاٹ لیں گے اب ہم آلو کو پیاج کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے جب تک کہ آلو ہمارے ہلکے سے فرائی نہیں ہو جاتے آلو کو ہم یہاں پہ بھونیں گے آلو کو ہمیں یہاں پہ لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے آلو کو ہم یہاں پہ 50% کے آس پاس تک یہاں پہ پکا لیں گے آپ چاہیں تو آلو کے پیسز کو ہلکا سا چیک بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آلو کو کاریون چار منٹ کے آس پاس تک بھون لیا ہے اب ہمیں آلو میں ملانے ہیں مسالے سب سے پہلے ہم ملائیں گے یہاں پہ ہلدی پاؤڈر یہ آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ملائے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں لالمیز پاؤڈر یہ ایک چمچ لالمیز پاؤڈر ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملائیں گے ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں امچور پاؤڈر یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ امچور پاوڈر ملائے ہیں امچور پاوڈر ملانے سے سبجی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اسے ملا سکتے ہیں اب ہم سبھی مسالوں کو آلو اور پیاج کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم سارے مسالوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے دھیمی آج پہ بھون لیں گے تو مسالیں ہمارے بھون کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے ٹماٹر یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماٹر لیا ہے اور ٹماٹر کو بھی تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹا ہے پھر میں یہاں پہ ملانا ہے نمک یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک ملائے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اپنے سبجی کے اکورڈنگ یہاں پہ نمک کو ملا سکتے ہیں اب ہم آلو کے ساتھ ٹماٹر کو اچھے سے ایک بار مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ ٹماٹر ہمارا ہلکا سا سوپ نہیں ہو جاتا اسے ہم میڈیم پر پکا لیں گے تو میں نے یہاں پہ ٹماٹر کو قریباً تین منٹ کے آس پاس تک پکا لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے پالک یہ پانسو گرام میں نے یہاں پہ پالک لی تھی اور پالک کو ہم نے اچھے سے پہلے دھو لیا تھا اس کے بعد بلکل باری کاٹا ہے آپ چاہے تو پہلے یہاں پہ پہ پالک کو دھو لیں اس کے بعد یہاں پہ ملا سکتے ہیں اگر آپ کے کڑائی میں ایک بار میں پالک نہیں آتا تو اسے دو سے تین بار میں ملا سکتے ہیں اب ہم اسے کور کریں گے اور کور کر کے اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم پر پہ ہم اسے پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ ڈھک کے پکانے کے بعد ہمیں اس کا کور ہٹا لینا ہے اور کور ہٹانے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کے کڑائی میں پالک ایک بار میں نہیں آتا ہے تو آپ اسے دو بار میں ملا سکتے ہیں اس کے لئے آپ بچیری پالک کو اس میں ملا دیں اور ملانے کے بعد اسے ہاں چار سے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے پکا لیں جو پالک ہے ہماری سوٹ ہو کے تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے تو اب ہم پالک کو اس طریقے سے اچھے سے پہلے آلو کے ساتھ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے ایک بار پھر سے کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد اسے ہم تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم پر پکا لیں گے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد ہمیں اس کا کور ہٹا لینا ہے اور کور ہٹانے کے بعد اب ہم اپنے آلو کے پیسز کو چیک کریں گے یہ دیکھیں جو ہمارے آلو ہیں پالک کے ساتھ اچھے سے پکے تیار ہو چکے ہیں لیکن ابھی آلو پالک کی سبجی میں جو پانی ہے وہ کافی ہے اس پانی کو سکانے کے لئے اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے تیج آنچ پہ اور پکا لیں گے ہمیں یہاں پہ آلو پالک کی سبجی کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری آلو پالک کی سبجی ہے اچھے سے بن کے تیار ہو تو میں نے یہاں پہ آلو پالک کی سبجی کو قریبن چار منٹ کے آس پاس تک تیج آنچ پہ اور پکا لیے ہیں یہ ہماری آلو پالک کی سبجی لگ بھگ بن کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے گھی یہ ایک چمچ میں نے یہاں پہ دیسی گھی ملائے ہیں گھی ملانے سے بہت اچھا تیزٹ آتا ہے پھر ہم یہاں پہ ملائیں گے کسوری میتھی یہ ایک چمچ میں نے کسوری میتھی ملائی ہے کسوری میتھی کو ملانے سے پہلے اسے تاوی پہ تھوڑے دیر بھوننے اس کے بعد اسے ملائے اس کے بعد ہم یہاں پہ ملائیں گے سوکی ہوئی لال مرچ یہ چار جو سوکی ہوئی لال مرچ میں نے بچا کے رکھی تھی اسے ملائے ہیں اگر آپ سوکی ہوئی لال مرچ کو نہیں کھانا چاہتے تو اسے آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب میں سبھی آئیٹم کو آلو پالک کی سبجی کے ساتھ اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم دو منٹ کے لیے میڈیم پلین پور پکا لیں گے دو منٹ پکانے کے بعد اب ہم اسے ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو فرنس یہ ہماری دلیشیس آلو پالک کی سبجی اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے تو فرنس آپ بھی اسی طریقے سے آسانی سے اس دلیشیس سی آلو پالک کی سبجی کو گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ کو میرا آلو پالک بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کے بعد ہم سے جرور بتائیں ساتھی فرنس ریسپی اگر اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ Thank you for your watching